جی میرا خیالہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیا آپ کبھی آج کل میں راوی کے حصے گزری ہیں اس میں پانی ہے لیکن اوور فلڈنگ نہیں ہے اوور فلڈنگ لاہور میں پنجاب میں نہیں ہے فلڈنگ تو ساری بلوچستان اور سندھ میں اور کے پی کے میں ہے بارش ہے پاکستان میں انڈیا میں چائنہ میں ہر جگہ ہی ہو رہی ہیں لیکن انڈیا نے اپنا انتظام کیا ہے وہاں پہ اس نے ڈیم بنائے ہیں انہوں نے اپنے ملک کے لئے کچھ کیا ہے ہم لوگوں نے اپنے ملک کے لئے کیا کیا ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ زمینے ہیں یہاں پہ وڈیرہ سسٹم ہے یہاں پہ اس طرح کے نظام ہے سیاست دانو کی یہ سارے کا سارا نظام ہی بگڑا ہوا ہے یقینا یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا تو یہ یقینا ان لوگوں پر آتا جو عوام کا پیسہ اور عوام کا حق کھانے کے بعد غلط راستوں کے طرف یہاں غلط میس مینجمنٹس کی طرف جا رہے ہیں اسلام علیکم نمستے این سیشوی اگل ویورز میں ہی وشناس اور آپ نے دیکھنا ہے میرے یوٹیوب چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک سبسکر اور بیل آئیکن کو کلیک کرنا بلی بھی مطلب ہوئے گا آج کو ہمارے ٹاپک ہے پاکستان کی کرنٹ سیچویشن کی اوپر پلحال پاکستان میں پورا ہر طرف ہر جگہ سلاب کی زد میں پاکستان آیا ہوئے جو کہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں نہ صرف مالی بلکہ جانی پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں لیکن دوسری جانب انڈیا نے پانی چھوڑ دیا ہے تو کیا پاکستانی عوام کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان جس سیچویشن میں ہے وہ ان کے پانی چھوڑنے کی وجہ سے ہے کہ آج پاکستان میں فلٹ جانے کی ریزن صرف اور صرف انڈیا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ریزن ہے اس بارے پاکستان عوام کیا رہے رکھتی ہے کیا سوچتے ہیں ان کو کیا لگتا ہے کس کو وہ ذمہ دار ٹھہراتی ہے ہم جانتے ہیں ان سے اس بارے میں میری کیا رہی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی ویڈیو کے این میں سو کیپ وچھنگی اسلام علیکم کیا نام ہے سید فرادشاہ سید فرادشاہ صاحب اس وقت پاکستان جن سیچویشن سے گزر ہے جن ٹریسس سے گزر آپ کے سامنے سارا سینیریو کہ پورا پاکستان سلاب کی زد میں آگیا ہے لوگ نہ صرف مالی نقصان بلکہ جانی نقصان بھی اٹھا رہے ہیں مذہب تباہی بہت قریب ہے کیا لگتا آپ کو کون ذمہ دار ہے میڈم اس کا سب سے پہلے جو ذمہ دار ہے میں تو یہی کہوں گا کہ ہماری میس منیجمنٹ ہی ہے سب سے پہلے ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کو تیس سال سے چالیس سال سے جو لوگ حکومت میں ہیں ان لوگوں نے پاکستان کے لیے کبھی فلٹ کے آنے والے یا گریب لوگوں کے لیے کبھی سوچے ہی نہیں ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ سکسٹیز کے بعد پاکستان کے اندر کوئی ڈیم نہیں بنا اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں اگر انڈیا پانی چھوڑتا ہے یا سواد کے پی گئی ہے اس طرح سے پانی آ رہا ہے ہمارے پاس ڈیم بنانے کے لیے ہمارے پاس رسورسز ہی نہیں تھے ایک ایسا لیڈر آیا تھا جس نے پاکستان میں دس ڈیم انہوں نے بنانے کا پروجیکٹ شروع کیا تھا لیکن اس کو بھی جو انا ٹانک ہیں اس کو پیچھے کر دیا گیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے وہ زیادہ پانی آنے بھی کیا منیجمنٹ کریں گے ان کی تو اپنی کام پر ٹانک جاتی ہیں محترمہ یہ تو دیکھیں کیا ان کے پاس فنڈ کی کمی ہے کیا ان کے پاس کسی اور چیز کی کمی ہے اگر گورنمنٹ بھی انہی کی ہے اور انہی کا صوبہ ہی ڈوب رہا ہے تو کم از کم یہ تو سیدھی سیدھی ان کی ناہیلی ہے اور اگر وہ ان چیزوں کو صحیح طرح نہیں کٹر کر سکتے یا ان میں اتنی ابیلیٹی نہیں ہے تو اٹلیس کم از کم ایسی گورنمنٹ یا ایسے لوگوں کو آگے آ لینے دیں میریٹ بیسس پہ کہ جو اٹلیس کو اچھا پلاننگ تو کر سکے واتر سٹوریج ہر ملک میں ہوتی ہے اور اگر بارشے دیکھیں کہا جاتا ہے بارشے تو اللہ تعالی کی رحمت ہے تو یہ رحمت زحمت کیسے بنی سر آپس میں ان کی جنگ تو ہو گئی کامیاب مگر عوام کا کیا آج پورا پاکستان ساری عوام پس رہیے بیچارے لوگ اتنا تنگ آ چکے ہیں کہ وہ کس سے مانگیں مطلب وہ مانگنے کے لیے بھی ان کے بس کوئی بندہ نہیں بچا ایک گھر غریب ہو تو وہ ساتھ والے کی مدد دیتا ہے اب تو آس پاس بھی کسی کے کوئی نہیں بچا آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی حکمرانوں اور عوام کی طرح آپ بھی ذمہتہ ٹھہراتے ہیں کہ اس کے پیچھے ریزن انڈیا ہے جیسے ابھی بھی بلیم گیم چل رہی ہے کہ سب کچھ انڈیا کے وجہ سے ہو رہا ہے جی میرا خیالہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیا آپ کبھی آج کل میں راوی کے حصے گزری ہیں اس میں پانی ہے لیکن اوور فلڈنگ نہیں ہے اوور فلڈنگ لاہور میں پنجاب میں نہیں ہے فلڈنگ تو ساری بلوچستان اور سندھ میں اور کے پی کے میں ہے پنجاب تو فلڈ میں آیا ہی نہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانی انڈیا نے چھوڑا اور وہ راوی سے آیا اور راوی سے گزرتا ہوا وہ آگے یقیناً انہوں نے پانی چھوڑا ہے لیکن وہ پانی نے اتنی تباہی نہیں کی کہ جتنی آپ کی اپنی ناحلی کی وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہوئے ہیں آج سب لوگ آگے بڑھ کے یقیناً سلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے لیکن یہ ہی اگر تھوڑا سا پہلے اقدام لیے جاتے اور اس آفت سے بچنے کے لئے کوئی پلاننگ کر لی جاتی تو شاید آج صورتحال کچھ بہتر ہوتی بارش ہے پاکستان میں انڈیا میں چائنہ میں ہر جگہ ہی ہو رہی ہیں لیکن انڈیا نے اپنا انتظام کیا وہاں پہ اس نے ڈیم بنائے ہیں انہوں نے ملک کے لئے کچھ کیا ہم لوگ نے اپنے ملک کے لئے کیا کیا کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ زمینے ہیں یہاں پہ وڈیرا سسٹم ہے یہاں پہ اس طرح کے نظام ہے سیاسردانوں کی وسیع زمینے ہیں یہاں پہ جس کے اوپر وہ ڈیم بننے نہیں دیتے اس ویعے سے میں ان کو نہیں بلیم کروں گا بارش ہے چائنہ میں بھی ہیں پاکستان میں بھی ہیں سلاب امریکہ میں بھی ہاتے ہیں لیکن ان سب کے بعد پیچھے ان کا بیک اپ یار ہوتا ہے ہم جو حکمران ہیں ہمارے انہوں نے کبھی سوچے ہی نہیں ہیں اس بارے میں کہ ہمیں گریب وام کا سوچنا چاہیے ان کے بچے تو پڑتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے یشی کی زندگی کی دارتے ہیں مر رہا ہے تو گریب بھوکا مر رہا ہے کہ آج سے اسی سال پرانا یا ستر سال پرانا انگریزوں کے دور کا پل آج بھی قائم ہے اور آج کل کے بنائے ہوئے جو پل ہیں وہ سلاب کی نظر ہو گئے انفرسٹرکچر جو ہے وہ اتنا خراب بنا ہوئے ہمارا کہ بلکل ڈیڈ ہے ڈیڈ بھی کہیں گے بلکل لیکن یہ صرف اسی وجہ سے ہی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں اور ٹھیکے صرف ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں کہ جو ان کو کک بیکس دیتے ہیں یہ سارے کا سارا نظام ہی بگڑا ہوا ہے یقینا یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا تو یہ یقینا ان لوگوں پر آتا کہ جو عوام کا پیسہ اور عوام کا جو حق کھانے کے بعد غلط راستوں کی طرف یا غلط مس مینجمنٹس کی طرف جا رہے ہیں سب یہ کہیں انڈیا نے پانی چھوڑ دیا انڈیا کے پانی کا کتنا بڑا رول ہے دیکھیں جی میڈم انڈیا نے تو پانی اپنا چھوڑنے ہی چھوڑنا رہے ٹینی کو اس نے چھوڑنا ہے جب ان کے ڈیمز کی جو ان کے سٹوری جہاں لیمیٹ فول ہو جائے لیمیٹ فول ہوگی انہوں نے چھوڑنا ہی چھوڑنا زمینے بچا لیا آنے والے ٹائم میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کسی حکومت سے آپ کو کوئی ایکسپیکٹیشن عوام سے یا انڈیا سے یا کسی بھی چیز سے کوئی ایکسپیکٹیشن کی چیزیں بہتر ہو سکیں یا اسی طرح ایک دن پاکستان کا نام انہیں شاہ نقشے پر سے مٹ جائے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں یقینا ہماری پہچان پاکستان ہے دیکھیں میں اس معاملے میں یہ کہوں گا کہ ان چند پولیٹیکل پارٹیز کی آپسی لڑائی کی وجہ سے عوام پہلے بھی پس دی آئی اور عوام ابھی بھی پس رہی ہے یہ ایک شرم کی بات ہے کہ ہمارا چیف آف آرمی سٹاپ کسی تیسرے جگہ پہ جا کے یہ کہتا ہے آئی ایم اف کو یہ کہتا ہے کہ پلیز آپ اپنے فنڈز ریلیس کریں تاکہ ہمارے لئے ایسا بھی بندہ آگے جو ہم لوگ آگے لیڈ کر سکی میں آپ سے یہی کہوں گا اوکی ویورز ایسا ہو گئے اس سین کے ہمینے لئے باکستانی عوام کے جواب اور دیکھ ان کے ریاکشنز کے کیا انڈیا کو وہ واقعی ذمہ دار سمجھ سے سب کیلئے اور میزورٹی کا جواب یہ تھا کہ نہیں ان کے آرڈنگ انڈیا اس چیز کے لئے رسپانسپل نہیں ہے کیونکہ باقی ملکوں کے طرح انڈیا بھی اپنی عوام کا سوچتا ہے اور جب ان کی لیمٹ پل ہوگی ڈانس کی تو انہیں پانی چھوڑنا چھوڑنا تھا یہ بہت لکھی بڑی سی بات ہے جو پاکستانی حکومت کو پہلے سے پتا تھی مگر فورٹ ہمارا یہ کہ ہم نے انتظام نہیں کیا پھر بھی آنے والے وقتوں کے ہم امیت کر سکتے کہ ہماری گورنمنٹ کو اس عذاب کہلو یا یہ جو اس وقت سناریو چل رہا ہے پاکستان میں اور جتنے تباہی مجھئے اس تباہی سے پاکستانی حکومت کو اندازہ ہو جائے کہ آنے والے وقتوں میں ان کو پہلے سے فیاری کر کے رکھیں گے اگر آپ یہ نہ سمجھے تو پھر آنے والا وقت یہ سمجھنے یا سمجھانے کا موقع نہیں دے گا اور پاکستان ہے اللہ نہ کرے انقریب بلکل ڈیڈ لائن پر چلا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آج کی مجھے نجازت پاردہ ویڈیوز کے لئے